ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بھوگ والے کالے چنے اور سوجی کے پرشاد کی ریسپی جسے بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک کپ کالے چنے کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف سے آٹھ گھنٹے بھی ہو دیا واش کرنے کے بعد کوکر میں ڈال کے تھوڑا سا نمک اور پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے اب یہاں پر سوجی کے پرشاد یعنی ہلوے کے لئے میں یہاں پر کوکنٹ کو تھوڑا سا پتلا پتلا نائف سے کٹ لیتی ہوں آپ اپنے پسند کے کوئی بھی اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوکنٹ کو میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد جتنی یہاں پر مجھے ضرورت ہے اتنا ہم یہاں پر ہی تونوں چیزیں لے لیں گے آپ یہاں پر بادام وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے دیسیگی دیسیگی کو اچھا گرم کرنے کے بعد تو اس میں میں ڈال دوں گی ایک چھوٹا کب بھر کے سوجی سوجی کو چھان لیا ہے گرم گھی میں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دینا ہے اور دھیمی دھیمی آج پر اسے دس بارہ منٹ تک بھوننا ہے جب اس کا کلر اس طریقے سے گولڈن سا ہو جائے تب اس میں یہاں پر کٹے ہوئے کوکنٹ اور کشمش ڈال دیں گے ایک کپ چینی ڈال دیں جس کپ سے یہاں پر میں نے سوجی لی تھی اسی کپ سے چینی ڈال دی ہے مکس کر دیا ہے اب یہاں پر چار سے پانچ کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی کو گرم کر کے میں نے ڈالا ہے ہرکا ہلکا گرم کر لیا تھا پانی کو اور اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کو دھیمی آج پر کر دیں گے اور اس طریقے سے سے لگا تار چلاتے رہیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اس طریقے سے سارا پانے ڈرائی ہو جائے گا اسے ہم جب تک اس طریقے سے چلاتے رہیں گے جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیتا بیچ میں اس میں میں نے تھنڈے پانی کے چھینٹے لگا دیئے تھے جس سے ہلوہ ڈرائی نہیں ہوتا اسی طریقے سے بہت زیادہ سوفٹ اور دانے دار رہتا ہے ہلوہ بن کے تیار ہے تو ابھی یہاں پر ہم کالے چنے کا پرشاد بنا لیتے ہیں کڑائی میں دیسیگی ڈال کے اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے یہاں پر باری کٹا ہوا ادرک اور ہری مرچ ہری مرچ تیخہ آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں ان کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا لال مرچ کا پاورڈر اس کے ساتھ اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دینا ہے اور اس میں ساتھ ہی جائے گا تھوڑا سا دو پنچ ہلدی کا پاورڈر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال کے پارن ڈال کے اس کو اچھے سے ملا دینا ہے اور جب اچھے سے مسالہ بھون جائے تب اس میں ابلے ہوئے چنے ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر کے دو منٹ تک بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا دیکھیں چنے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں تو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے ہمیں مسالے کے ساتھ میں بھون لینا ہے اور ہرا دھنیا ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے تو یہاں پر کالے چنے کا بھی پرشاد بن کے تیار ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پر میں گیس کو بند کر دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھ لیجئے گائز ہمارا سوجی کا حلوہ بھی بن کے تیار ہے کالے چنے کا پرشاد بن کے تیار ہے تو اب انہیں ہم سرو کر سکتے ہیں تو آپ اسے آشٹمی نومی پر بنا سکتے ہیں تو یہ جو حلوہ سوجی کا ہے اسے تو کبھی بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں گیسٹ کے آنے پر بنائیں بہت زیادہ ہی سواد بنتا ہے بلکل بھی یہ سوکا سوکا یعنی یہ ڈرائی نہیں بنتا ہے اگر اس طریقے سے آپ بناتے ہیں لیجئے گائز تیار ہے بھوک کے لئے کالے چنے اور سوچی کا پرشاد تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریس پی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکائب کریں آپ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کون سے جلے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کا تھینکس کر سکتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت تھینکس